سولہ نومبر انیس سو ستاون کو امریکہ کی ایک شہر پلین فیلڈ میں ایک عورت کی گائب ہونے کی خبر فیلتی ہے اس عورت کا نام تھا برنیس وارڈن برنیس ایک ہارڈوئر سٹور ہون کرتی تھی اس دن وہ سٹور بند تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ برنیس کہاں ہے نوٹ کریے کہ پلین فیلڈ ایک چھوٹا ساٹھ ٹاؤن ہے جس میں تقریباً سات سو لوگ ہی رہتے ہیں اور اس لیے دوپہر ہونے تک لوگوں نے پوچھنا چالو کر دیا تھا کہ برنیس کہاں ہیں لوگوں کے ہی اکورڈن برنیس کا بیٹا ڈیر ہنٹ کرنے گیا تھا اور جب وہ دوپہر میں واپس آیا تب اس نے دیکھا کہ کیسے پورے سٹور میں ان کی نشان ہے اور سب پجھ پتھر پتھر ہو چکا ہے اس کے بعد پلس بلائی گئی اور تب برنیس کی بیٹے نے پلس کو بتایا کہ پچھلے ہی دن ایک آدمی آیا تھا جو انٹی فریز کا پرائز جاننا چاہ رہا تھا اس کا نام تھا ایڈ ورڈ تھیوڈر گین یا شورٹ میں ایڈ گین شریف آرک ایک ڈیبیوٹی آفیسر کو پکڑ کے سیدھا ایڈ کے فارم پر چلے گئے اور وہاں کے رہنے والے ہی بتاتے ہیں کہ وہ فارم کافی دراؤنہ دکھتا تھا ٹاؤن کے باہر تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اب آفیسر جب پہنچے تو گر کے تروازے تو لوک تھے تو انہوں نے وڈشیڈ میں ایک نظر ڈالنی کا ڈیسائٹ کیا اس سمیں لائٹس گئی ہوئی تھی اور پورا اندھی رچھایا ہوا تھا جس وجہ سے آفیسر فلیش لائٹ یوز کر رہے تھے اب اندر چلتے چلتے ایک آفیسر کا شولڈر کسی چیز سے ٹکر آیا اس نے اپنی فلیش لائٹ اس پر ماری تو سامنی زیورٹی لٹکی ہوئی تھی برنیس وڈن بٹ اس کا سر نہیں تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بڑے خیرن کو مار کر لٹکا دیا ہو یہ سب دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ایڈ کو کسٹڈی میں لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر آفیسرز نے اپنی سرچ کو جاری رکھا وڈشیڈ میں تو انہیں کچھ خاص اور ملا نہیں تو اس لئے انہوں نے اس کے گھر کے اندر گھسنے کا فیصلہ کیا وہاں بھی لیکرسٹی نہیں تھی اندر گستے ہی ہر طرف صدیوں کا کودا کچھرا پڑا ہوا تھا کہیں بھی نیوز پیپر پڑے ہیں کچھ بھی کہیں بھی پڑا ہوا تھا بڑ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا اندر جانے پر انہیں ہیومن سکلز ملنے لگے جن کا ماتھا اڑایا ہوا تھا ایک سکل بول پھر انہیں دیکھی ایک سٹرنگ جو لڑکیوں کے نپلز کی سٹرنگ تھی اس کے بعد جب وہ لیونگ روم میں گئے تو وہاں انہیں اس کا پورا کلیکشن ملا ایک لیمب جو ہیومن سکنز سے بنا تھا کچھ فیس ماسک جو کی ایکچول فیس تھے کسی عورت کے ان ماسک کو اس نے پیپر میں سٹف کر کے دیواروں پر لٹکایا ہوا تھا ایس ڈیکوریشنز تھوڑا ادھر ادھر دیکھنے پہ ایک آفیسر کو ایک براؤن کلر کا بیک دکھا جس میں اسے تھوڑے بال دکھ رہے تھے جب وہ پاس گیا اور اس نے دیکھا تو اسے وہ ہی ملا جو آپ اور میں سوچ رہے ہیں ایک سر بٹھ یہ سر برنیس کا نہیں ہے یہ سر ہے میری ہوگن کا کوپس نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کیونکہ یہ عورت تین سال پہلے میسنگ ریپورٹ کی گئی تھی اب ایڈ کو جیل میں تیس گھنٹے ہو چکے تھے اور اب تک وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہا تھا بٹھ برنیس کی لاش اور ہوگن کا سر ملنے کے بعد اب ایڈ پولیس کے ساتھ کوپریٹ کرنے کو تیار تھا اور وہ بھی کافی آرام سے اس نے بس پولیس سے ایپل پائی اور اس کے اوپر شیڈار چیز مانگا تھا اور یہ ریل بات ہے بٹھنٹو انٹروگیشن کے بعد اس نے صرف دو مرڈرز کے ذمہ داری لی اور باقی چیزیں اس نے جو بنائی ہیں وہ مردوں سے ہیں وہ رات میں قبرستان جا کر قبر کھوڑا کرتا اور پھر اسے جو چیز چاہیے ہوتی تھی اسے نکال کر باڈی کو فرسکار دیتا تھا پر کوئی بھی انسان ایسا اُلٹا تھوڑی پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے کونسی ایسی چیز ہے جس وجہ سے ایک انسان ایسا دانب بن سکتا ہے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں ایڈ کی بیگراؤنڈ سٹوری جاننی ہوگے اور یہ سب ایڈ کے بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے ایڈ کے پاس کوئی دوست نہیں تھا ایک بھی نہیں اور نہ وہ بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ممی نے اسے منع کیا تھا خاص کر لڑکیوں سے دور رہنے وہ کہا ایڈ کی مدر اگستہ اسے ہمیشہ بتاتی رہتی کہ وومن ورسٹ آف کریچرز ہے ڈیویلز ہیں پروسٹیٹیوٹس ہیں بٹ افکورس اگستہ ایسی نہیں ہے کیونکہ وہ بائیبل فالو کرتی تھی اور اس لیے وہ نوبل لیڈی تھی ایسا اگستہ کہا کرتی تھی اگستہ ایک بہت ہی سٹرونگ اور ڈومینیٹنگ لیڈی تھی وہ اپنے ہزبین کو بھی سپریس کر کے رکھتی تھی اور ایڈ اور اس کا بھائی ہنری ہمیشہ اپنے ممی کی بات سنتے تھے ایون جب آفیسرز ایڈ کے گھر کے اندر گسے تھے تب انہیں صرف ایک ہی کمرہ ساتھ سترہ اور سجایا ہوا ملا وہ تھا اگستہ کا کمرہ ایڈ اسے ایک دھارمک ستھل کے جیسے پوتر مانتا تھا ایڈ دھا باپ ایک پیاککر گروسٹری سٹور کا اونر تھا جو موسلی ڈرنک ہی رہتا تھا اور اس کی ماں اگستہ ایک ڈومینیٹنگ اور بہت گندے کھیالوں والی لیڈی تھی افکورس ان سب چیزوں نے اس گھر کو سائیکوز کا بریڈنگ گراؤنڈ منا دیا تھا سکول کٹا ہوا تھا حالانکہ وہ سکول جاتا تھا بہت اس کا مائنڈ اتنا ریجیٹ ہو چکا تھا کہ وہ نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی کو جواب دیتا بس کبھی کبھی کلاس کے بیچ زور سے ہسنے لگتا ایڈ جب چوتیس سال کا ہوا تو اس کے پتا چل بسے اور اب صرف ایڈ اس کی ماں اگستہ اور اس کا بڑا بھائی ہنری بچے تھے ہنری کچھ سمیے بعد اگستہ کے خلاف جانے لگا اسے اپنی ممی کے گھٹیا سوچ اب پسند نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنی لائف اپنی مرضی سے جینا چاہ رہا تھا مائی 1944 میں ان کے فارم پر ایک آگ لگی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے ایڈ اور ہنری ساتھ گئے تھے بہت واپس صرف ایڈ آیا اب ہنری کو ایڈ نے مارا یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے بہت موسٹی لوگ اگری کرتے ہیں کہ ایڈ نے پہلا مردر 1954 میں نہیں بلکہ 1944 میں کیا تھا اب صرف ایڈ اور اس کی مدر اگستہ ہی بچی تھی بہت زیادہ دنوں کے لیے نہیں کچھ مہینے بعد ہی اگستہ کو ایک سٹروک آیا جس سے وہ پارشلی پیرلائز ہو گئی تھی تب ایڈ بہت در گیا تھا اور وہ اپنی ممی کی لیٹرلی پوجہ کیا کرتا تھا وہ سارے کام کرتا جو اسے اگستہ کہتی بٹ 1945 میں اگستہ کو ایک اور فائنل سٹروک آیا اور وہ مر گئی ایڈ یہ سب سینے کے لیے ریڈی نہیں تھا وہ پاگل ہو رہا تھا اسے اگستہ واپس چاہیے تھی وہ گھر پر اکھیلا رہتا اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا اس کا ایک ہی دوست تھا ایک ہی پیار کہہ سکتے ہیں اس کی مدر اور وہ بھی نہیں رہی اور اس لیے ہی وہ لڑکیوں کو مارا کرتا تھا تاکہ وہ لڑکیوں کی لیکس کے سکن سے لائنگز بنا سکے ان کے فیس کی سکن سے ماسک بنا سکے ان کے نپلز سے بیلٹ ان کے لپس اور ایون جینیٹلز وہ یہ سب پہن کر رات میں بارہ بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتا اور ڈانس کرتا تھا 1968 میں جا کر کوٹ نے ایڈ کو گلٹی ٹھہر آیا پورے دس سال بعد اور ایڈ نے اپنی باقی زندگی جیل میں ہی کٹی موسیقی 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 موسیقی